ہم لوگ بھی عجیب و غریب ہیں ملکہ ابھی اس دن میں سنیچر والے دن ملاقات پر سو ہی رات میں یہاں سوال جواب کی مجلس اس میں بیٹھے ہوئے تو اس سے فارغ ہوئے اس سے میں پھر ہجرے میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھا تو باہر سے ناری کی آوازیں آئیں بڑی زور سے پھر بیٹھے ہی تھا ایک کی آواز آئی وہ آیا بھاگ کر کے اس نے دیکھا یہاں تو چپل رکھیں موفدی صاحب کے پھر جا کے کہہ رہا ہے میں گیٹ تک آ گیا نکل کر کے جانے والا تھا جا کے کہہ رہا ہے بھائی اندر بیٹھے ہوں اندر بیٹھے ہوں تو نارے ہلکے کر دو چلے گئے ہوں تو زور زور سے لگا دو کمال ہیں ہمارے اور آپ کے بھی میرا کیا نفع اور نقصہ نہیں اس میں کتنے کوئی لگا لیں میرا کامیں بتا دینا ہمارا کامیں بتا دینا اب باقی بندہ خود دیکھے کہ میرے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے جمعے میں اس بات کو سمجھایا تھا آپ کو کہ جو بیچارہ لڑ رہا ہے وہ تو لڑ رہا ہے اپنی جگہ لیکن جو یہ گھوم رہے ہیں نا ٹیم بنا بنا گے انہیں کیا مل رہا ہے علاوہ یہ کنڈے اور چائے گے یہ بیچارے بس اسی کے اوپر خوش ہیں مست ہوئے بھر رہے ہیں ساری راہ تو یہ عجیب و غریب ہمارا ذہن بن چکا ہے مطلب میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت کتنا بھیکار ہے کہ مطلب کوئی آدمی ہمیں ایک انڈا اور ایک چائے کے جتکر میں ایک گھنڈہ ہمیں بٹھا لیں ہم خوشی سے بیٹھے رہتے ہیں کہ انڈا چائے ملے گا انڈا چائے ملے گا کیسی قوم ہے ہماری نعوذ باللہ اس لیے میں نے سمجھایا تجوبے میں کہ ان چکروں میں نہ پڑی یہ ایک ایمان والی کی شاہر نہیں ہے کہ ان بزول کاموں میں لگے میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنا آرام سے رہیں اپنی عبادت اپنی زندگی اپنے کاروبار میں لگیے جس دن بوٹ ڈالنا ہوگا اس دن دیواریں دیکھ لیں کتنے چہرے لگے ہوئے اس میں سے جس کا لگے کہ آئیے سب سے ڈیک آدمی ہے جا کے اس پہ ڈال کے آ جانا بات کھتا بس اتنا کام سہی ہے اچھا دیوار پہ ہی ایک بات یاد آئی یہ جو الیکشن میں کڑے ہونے والے ہیں ان ظالموں نے سب کی دیواروں کا ناس مار رکھا ہے سب کی دیواروں کا آدمی رات میں اچھا خاصت ہوئے گا اپنے گھر کو ہاں ٹیلٹ آگے صاحب زدر آئے اگلے دن دیکھے گا اتنا بڑا مو چھکا ہوا ہے کسی کا وہاں پہ یہ چھوہا کے بیٹھ گئے اگر میں چوروں کی طرح رات کو لگا لگا کے بھاگیں گے ارے ہمت ہے نا تو پھر ذرا آ کر کے سب کے سامنے لگاؤ انہیں خود پتا ہے ہم نالائیتی کر رہے ہیں جس ٹائم کوئی نہیں دھائیں دنی سے وائبر سے مارا بھاگ لی کمال ہو گئے ہم سے اور آپ سے نعوذ باللہ یہ بات یاد رکھنا یہ عمل ہمارے لئے جائز نہیں ہے قطعان جائز نہیں ہے عذیت ہوتی ہے اس سے لوگوں کو کوئی بیچارہ اپنے گھر کو تیار کرا رہا ہے کوئی اس کے اوپر کلر اور رنگ کرا رہا ہے ہم لی جاگے وہاں پہ اپنا مو چپکا لیں اس لیے بنا ہے تو اس نے ہم جا کر کے وہاں یہ حرکت اگر ہم نے اور آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ کیا کریں کہ سب لوگوں سے کہہ دیں کہ فیلحال مجھے چپکانے دو پھر جیسے ہی میرا کام مکمل ہوگا اس کے بعد میں سب کے فرنڈ پی کلر میں کراؤں گا چاہے جیتوں یہاں آگوں یہ سائن کرنے پہلے اور اگر نہیں کر رہے تو جائز نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ سارے حضرات اور کئی لوگوں نے بیچاروں نے یہ شکایت کی کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ آہا کر کے اور چپکا کے چلے جاتے سارا ناس ہو جاتا ہے گھروں کا لوگوں کے کیسے یہ عمل ہے ہمارے اور آپ کے نعوذ باللہ اس لیے میں نے کہا نا کہ کھڑے ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جائز بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارے لیے جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر سے باتیں یہ عمل کیسے ہمارے حصہ ہی ہو جائے گا اگر لگا نہیں ہے تو دروازے پہ دستگ دیا کریں گھر کے ذمہ دار کو گلائیں اس سے پوچھیں کہ حضرت میں آپ کے گھر پر اپنی شکل لگانا چاہتا ہوں اجازت ہے اگر وہ اجازت دے دے تو پھر شوق سے آپ اس کے پورے گھر پہ دھائیں دھائیں چپکا ہے پھر ورک نہیں پڑتا لیکن پوچھ لیا کریں بغیر اجازت نہیں کہ کہیں بھی چپکا کے اور بھاگ لیے ہوں کلیک صاحب نے فون کیا کہہ ملکہ مفتی صاحب میں نے نیا گھر تیار کر آیا کلر کر آیا یہ دو پوسٹر چپکا کے چلے گئے مہمان آنے تھے میں نے اتروا کے اس پر ٹچنگ کر آئی اگلے دن صبح میں مہمان آنے تھے جب انہیں لینے کے لیے نکلا پھر وہ راج میں چپکا گئے اب کیا کریں میں نے کہا کہ بہت آسان دریقہ ہے جو یہ الیکشن کے دن چل رہے نا ایک بینر بنواؤ اپنے گھر پر لگوالو کہ جو بندہ ہمارے گھر کے اوپر اپنی صورت لگوائے گا ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ ہار جائے اب لگا میں نے کہا لکھ کے لگاؤ اپنے گھر پر پھر تو ہو سکتا کچھ غیرت آئے گی بندے کو مطلب ہم اور آپ نعوذ باللہ کتنے عجیب و غریب عمل ہیں ہمارے ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں سمجھ نہیں بن کر دی ہم نے اور آپ نے کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ ہم دین سے اتنے دور ہیں اتنے دور ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں صرف کچھ رسموں کا نام رہ گیا عملی طور پر ختم ہے حضور علیہ السلام جو یہ تاقید فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوس کے پاس میں گھر بھی اتنا اوچھا نہ بنانا کہ اس کی ہوا میں اور دوب میں خلل ہو جائے جس مذہب کی ایسی تعلیمات ہو اور ہم سوچیں کہ وہاں پر ایسے تکلیف دینا ہمارے لئے کیسے جائز ہو جائے گا اتنی بارید بارید باتیں جس مذہب نے بتائیں